بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں عرض کیا اللہ کے معبوب ﷺ مجھے کچھ کلمات سکھائیں جن کے ذریعے میں دعا مانگوں ان کا مقصد یہ تھا کچھ اللہ کے معبوب ایسے الفاظ بتائیں کچھ وظیفہ بتائیں جن کے ذریعے جس ورد کے ذریعے جن کلمات کے ذریعے جن الفاظ کے ذریعے میں دعا مانگوں ان الفاظ کے سبب سے ان الفاظ کی برکت سے اللہ میری دعا کو قبول فرما دے اللہ ان کلمات کے سبب اور برکت سے میری حاجت کو پورا فرما دے میری مشکل کو دور کر دے تو یہ ان کا مقصد تھا تو جب انہوں نے اس حوالے سے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے معبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھو دس مرتبہ سبحان اللہ اور پھر دس مرتبہ الحمدللہ تین کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر ان تینوں کو دس دس مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں پھر رب کی بارگاہ سے دعا کریں یہ دعا کا ایک طریقہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا سمر کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے ان کلمات کی برکت کیا ہے ان کلمات کا سمر کیا ہے تو آگے سنیے حدیث پاک کے الفاظ اور یہ حدیث پاک مسند آمد میں ہے اور علم الحدیث میں اسے حدیث صحیح کہا ہے علم الحدیث میں اسے حدیث صحیح کہا گیا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ حدیث میں حدیث صحیح کا مقام کتنا عظیم ہے جب کوئی بندہ اس طریقہ پر دعا مانگے گا اور ان الفاظ کے وظیفہ کے بعد دعا مانگے گا ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد دعا مانگے گا تو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ پھر رب خود جواب دے گا اور جواب کیا ہوگا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے میں نے تمہارا کام کر دیا ہے اللہ اکبر یہ وہ کلمات ہیں جن کی تعلیم اللہ کے معبوب نے خود دی ہے اور اگر بالیقین یہ کلمات پڑھے جائیں صدق دل سے تو یقیناً اللہ تعالی دعا کو قبول فرمائے گا اللہ حاجت کو پورا فرما دے گا مشکل کو آسان فرما دے گا